اسلام علیکم فرنڈز یہ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ڈراما سیریل رازے الفت کی آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھو گے افتخار صاحب کو مشکر ارتضاء کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے اس لیے وہ مشک کا یونیورسٹری جانا بند کر دیتے ہیں مشک اپنے باپ کا یہ رویہ دیکھ کر ارتضاء کو فان کر کے کہتی ہے ارتضاء ابو جی نے میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے اس لیے تم آج ہی میرے گھر آؤ اور ہماری شادی کی بات کرو ابو جی سے ارتضاء مشک کے کہنے پہ شام کو افتخار صاحب سے ملنے آتا ہے ارتضاء مشک کے والد سے بہت خوش اخلاقی سے ملتا ہے اس پہ افتخار صاحب کہتے ہیں اگر آپ کو میری بیٹی کا ہاتھ چاہیے تو آپ کو میری بات ماننا پڑے گی اس پہ ارتضاء کہتا ہے آپ جو کہیں گے وہی ہوگا اس پہ افتخار صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اگلے جمع آپ کا اور مشک کا نکاح پڑھوا دیا جائے گا ارتضاء مشک کے باپ سے یہ کہہ کر وہاں سے جاتا ہے آپ فکر نہ کریں انکل میں کل ہی اپنے ماں باپ کو لے کر آپ کے گھر آؤں گا اور نکاح جمع کو ہی ہوگا ارتضاء حسن گھر جا کر اپنے ماں باپ سے بات کرتا ہے تو اسی وقت صاحبہ آ جاتی ہے وہ ارتضاء کی تمام باتیں سن لیتی ہے وہ ارتضاء کے سامنے تو کچھ نہیں کہتی لیکن اس کے جانے کے بعد ارتضاء کے والد کو مشک کے خلاف بڑھکاتی ہے اس کے والد تو پہلے ہی اس رشتے کے خلاف تھے صاحبہ کے کہنے کے بعد وہ بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں ارتضاء اور اس کی ماں انہیں بہت سمجھاتے ہیں کہ آپ ان سے ایک بار مل تو لیں لیکن وہ کسی کی نہیں سنتے کچھ ہی دنوں میں اسماعیل اور بانو کی مہندی کی تقریب پہ مشک اپنی فیملی کے ساتھ جاتی ہے وہاں پہ مہنی کا پاگلپن دیکھ کر بانو شادی سے انکار کر دیتی ہے مشک کی والدہ اسے بہت سمجھاتی ہیں بانو یہ سب تو تم پہلے سے ہی جانتی تھی اس پہ بانو حکارت سے جواب دیتی ہے اس پاگل لڑکی کے ساتھ میں گزارہ نہیں کر سکتی یہ کہہ کر بانو اور اس کی ماں وہاں سے چلی جاتی ہیں ان کے جانے کے بعد افتخار صاحب اسماعیل کے آگے اپنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اسماعیل میان ہمیں ماف کر دو میں تو پہلے ہی اس رشتے کے خلاف تھا پھر وہ اپنی بیوی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہا تھا نا میں نے آپ سے یہ لڑکی اعتبار کے قابل نہیں ہے اس پہ اسماعیل ان کے ہاتھ پکڑ کر جواب دیتا ہے شاید یہ سب میری قسمت میں ہی تھا رائمہ آپ نے تو میرا اور بچوں کا بھلا ہی سوچا تھا مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں اس پہ افتخار صاحب شرمندگی سے کہتے ہیں ماف کر دو مجھے اسماعیل میں تمہارا گنے گار ہوں اس کے بعد وہ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں مشک کی شادی اسماعیل سے کروانا چاہتا ہوں اسماعیل کی رسوائی ہماری وجہ سے ہوئی اس لیے تم مشک کو تیار کرو میں آج ہی مشک اور اسماعیل کا نکاح پڑھوا دوں گا جب اس بات کا مشک کو معلوم ہوتا ہے تو وہ غصے میں چلاتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آتی ہے آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں اسماعیل سے شادی کروں گی دو بچوں کے باپ سے اس طرح کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ میں قبر میں چلی جاؤں پھر وہ کہتی ہے ابو جی میں ہر کس یہ شادی نہیں کروں گی میں ارتضا کی ہوں اور اسی کی ہی رہوں گی کروا کے دیکھیں آپ میری شادی اسماعیل سے میں بالک ہوں اور اپنے لیے فیصلہ کرنے کا حق ہے مجھے افتحار صاحب اپنی بیٹی کا بغاوت والا لہجہ دے کر غصے میں آ جاتے ہوں اور کہتے ہیں میں اسماعیل کی شادی اپنی بیٹی امبر سے کروا دوں گا یہ سن کر مشک اپنی بہن کو گلے لگا کے کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا ہم بیٹیاں ہیں کوئی بھیڑ بکڑیاں نہیں جس کے ساتھ آپ چاہیں بان دے لیکن افتحار صاحب اس کی ایک نہیں سنتے اور باہر نکل جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر مشک کی والدہ رونے لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے شوہر کی زد سے بخوبی واقف تھیں ادھر افتحار صاحب اسماعیل کے گھر جا کے اس سے کہتے ہیں اسماعیل میہ میں اپنی چھوٹی بیٹی امبر کے ساتھ آپ کا نکاح کروانا چاہتا ہوں یہ سن کر اسماعیل حیران رہ جاتا ہے آگے جا کے دیکھتے ہیں افتحار صاحب کا غصے میں کیا گیا یہ فیصلہ ان کی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ نہ کر دیں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا موسیقی